اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیون کن ڈو ایٹ یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں بہت زبردست ٹریک آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ آپ ورس ایپ تو یوز کرتے ہیں اور اسی طرح کی ٹریکس بھی میں لے کے آتا ہوں آپ کے لئے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں فرنڈز کے کیونکہ یہاں پہ میں جو ٹریک آپ کے لئے لے کے آیا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے فرنڈز کہ آپ کوئی بھی ڈی پی لگاتے ہیں ورس ایپ پہ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اگر آپ پوری پکچر لگانا چاہتے ہیں تو وہ پوری پکچر نہیں لگتی اگر آپ کو اوپر کی پکچر لگانا چاہتے ہیں تو نیچے سے آپ کو کروپ کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نیچے لگاتے ہیں تو اوپر سے آپ کو کروپ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ فرنڈز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کس طرح اپنی پوری پکچر بھی لگانا چاہتے ہیں تو ورس ایپ پہ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر فیس بک پہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں فرنڈز تو یہاں پہ اسپیشلی جو یہ آفر ہے یا یہ جو اپلیکیشن ہے فرنڈز یہ ورک کرے گی آپ کی ورس ایپ پہ تو آپ نے اس ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت زبردست اپلیکیشن ہے فرنڈز اور آپ یقین جانی ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے بہت ایکسائیڈ ہونے والے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد ساتھ بیل کا ایک آپشن ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو فرنڈز جیسے ہی اس اپلیکیشن میں آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو بیک کر دینا ہے کیونکہ یہ فری تو ہے نہیں اس لیے آپ کو یہاں پہ ایڈ دیکھنے کو ملیں گے تو آپ نے ایڈ کو ریموو کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ فرنڈز دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ اور مائی کریشن تو یہاں سے سٹارٹ کا آپشن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جو بھی پراسس کرنا چاہتے ہیں اپنی پکچرز پہ جو بھی چیز لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور مائی کریشن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جتنی بھی ویڈیوز جو آپ نے آر ریڈی اس میں سوری جتنی بھی پکچرز جو آپ نے آر ریڈی اس میں بنائی ہوئی ہیں تو وہ یہاں پہ اس کو سیو کر سکتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ ایڈ آئے گا تو فرنڈز آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے اور ریموو کرنے کے بعد یہاں پہ یہ آپ کو آپ کی گیلری میں لے آئے گا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ فرنڈز یہ جو آپ سے پرمیشن مانگتا ہے تو صرف ون ٹائم ہی پرمیشن مانگتا ہے آپ نے اس کو علاو کرنا ہوتا ہے اس کا بہت ہی آسان مطلب کہ اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے فرنڈز تو یار آپ اس اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کریں کیونکہ آگے جا کے جو میں چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ یقین جانیے کہ اس چھوٹی سی ایپ میں اتنے زیادہ انہوں نے آپشنز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے گیلری میں آ جانا ہے اور گیلری میں آپ نے وہ پکچر سیلیکٹ کر لینی ہے جس پہ آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے فرنڈز یہاں پہ میں پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے تو میں نے یہ والی پکچر جو ہے وہ فرنڈز سیلیکٹ کر لی ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز کے ہمارے پاس جو ہے جس طرح آپ عموماً دیکھتے ہوتے ہیں ڈی پی میں بھی آپ کو جو آپشنز دی جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اوپر کی اگر آپ تصویر لگاتے ہیں تو نیچے نہیں لگا سکتے ہیں اور اگر نیچے یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ چیز جو ہے آپ سے مس ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری سائز کا اوپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ نے اس طرح فری کر لینا ہے بلکل پوری یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر جو ہے آپ کی سیلیکٹ ہو گئی ہے تو فرنڈز اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو روٹیٹ کا اوپشن ہے اگر آپ اپنی پکچر کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹیٹ کا بھی اپشن ہے اور اگر یہاں پہ فیس بک پروفائل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی چوہے سے اوکے تو اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ آپ کا ڈن کا اپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ڈن کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ فرنڈز اس کو ڈن کریں گے تو اس کا جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ شروع ہو جائے گا یہاں پہ ایٹ کو جو آپ نے ریموف کر دینا ہے ابھی آگے جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یقین جانی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنی چھوٹی سی اپلیکیشن میں انہوں نے اتنی زیادہ جو ہیں آپ کو اپشنز دی ہوئی ہیں فرنڈز یہ وہی اپشنز ہوتی ہیں جو آپ کو کمپیوٹر میں دیکھنے کو ملتی ہیں یا بڑے بڑے سوفویر میں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہاں پہ یقین جانی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ جو ہیں آپ کو اپشنز دی ہیں بہت زیادہ جو ہیں آپ کو ایڈیٹنگ کے اپشنز دی ہیں جو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلر کا اپشن ہے تو یہاں پہ اگر آپ اس میں ٹیکس ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فارک زیمپل اگر آپ اس پہ کوئی ٹیکس ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ڈبل ٹیپ کریں گے تو چلی یہاں پہ میں نام لکھ لیتا ہوں عمر اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کمپلیٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا سائز آپ اس کو دے سکتے ہیں تو یہی کلر جو ہے وہ بڑا سوٹ کر رہے تو یہاں پہ یہی کلر جو ہے میں ایٹ کر دیتا ہوں اوکے تو یہاں پہ یہی عمر جو ہے لکھا ہوا ہے فرنڈز یہ میں چھوڑ دیتا ہوں تو اس کے بعد فرنڈز اگر نیکس جو سٹیپ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کمپک کلر جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں مطلب مختلف کلر جو ہیں یہ بھی ایڈ اس میں کر سکتے ہیں اس کا جو سٹائل ہے فرنڈز وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سٹائل میں یہ لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا جو بھی آپ سٹائل دینا چاہتے ہیں وہ سٹائل بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ فرنڈز دیکھیں کہ اس نے اس کو جوڑ دیا ہے بالکل اور اگر آپ دوبارہ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ الیدہ الیدہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد فرنڈز یہ جو آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو جو بھی کلر سیلیکٹ کریں گے تو یہ کلر کے لیے ہے آپ اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں تو اوکے اس کے بعد فرنڈز آگے اگر یہاں پہ آپ نیکس دیکھتے ہیں تو ابھی میں اس کو جو کلر دینا چاہتا ہوں فرنڈز یہی جو کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو میں نے یہی کلر جو سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ مختلف کلر بھی دے سکتے ہیں لیکن چلیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ اسی کو کلک کریں گے تو یہ آگے سے ریموو ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے یہ نام اگر چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیں یہاں پہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کے بعد فرنڈز آپ یہاں پہ بیگراؤنڈ بھی دکھائی دے رہا ہوگا تو اگر یہاں پہ آپ چاہتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بیگراؤنڈ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ جو مرضی بیگراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کافی زیادہ جو ہیں وہ بیکگراؤنڈ بھی دیکھنے کو ملیں گے تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی بیکگراؤنڈ لگا سکتے ہیں یہاں پہ تو فرنڈز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یار اتنی چھوٹی سی اپلیکیشن میں انہوں نے اتنی زیادہ چیزیں جو ہے وہ انکلیوٹ کی ہوئی تو مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یار اتنی چھوٹی سی مطلب یہ دس ایم بی کی اپلیکیشن ہے تو اس میں اتنے زیادہ آپ کو اپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ کو عموماً جو ہے وہ کمپیوٹر میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یا کسی بڑے سافٹر میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن میں انہوں نے کافی زیادہ جو چیزیں وہ انگلیوٹ کر دیئے ہیں تو یہاں پہ آپ بیکگراؤنڈ دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کو کوئی بھی بیکگراؤنڈ لگا سکتے ہیں لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ سٹکر بھی لگا رہا ہوں تو آپ جو چاہیں اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں تو جو آپ سٹکر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہیں وہ سٹکر ہیں تو آپ اپنی مرضی کی جو بھی سٹکر لگانا چاہتے ہیں وہ فرنڈز لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو فرنٹس یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی سٹکرز جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں تو اوکے فرنٹس جو اگلا سٹیپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریم آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ اپنی مرضی کے جو بھی فریم لگانا چاہتے ہیں فرنٹس وہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ جو ہیں وہ فریم ہیں آپ اپنی مرضی کے جو بھی فریمز لگانا چاہتے ہیں آپ ان کو لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ فرنڈز میں جو آپ کو ون بائی ون چیزیں دکھا رہا ہوں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ بڑی یونیک ہے بڑی زبردست اپلیکیشن ہے تو یہاں پہ اس لیے میں آپ کو ون بائی ون چیزیں دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ انہوں نے تھیمز اور اتنی زیادہ جو انہوں نے بیگراؤنڈ رکھے ہوں اتنی زبردست تو آپ کو یہ اپلیکیشن جو ہے انسٹال کر لینی چاہیے اپنے موبائل میں آپ اپنی ڈی پی پہ لگا سکتے ہیں ویٹس ایپ کی اس کے علاوہ فیس بک پہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں تو جو بھی چاہیں آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں آپ کو یار یہ ضرور پسند آئے گی اپلیکیشن اگر آپ انسٹال کریں گے اور خود یوز کریں گے تو آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی فار اگزیمپل کہ اگر یہ فریم آپ کو پسند نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا یہاں سے یہاں پہ ری سیٹ کو اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا یہاں سے ری سیٹ کر دینا ہے اس کو تو جیسے یہ ری سیٹ کریں گے تو یہاں پہ یس کریں گے تو یہ جو چیز ہے یہ ری موو ہو جائے گی تو اس کے بعد فرینڈز یہاں پہ اگر آپ آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ فلٹر کا آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلٹر کرنا چاہتے ہیں اپنی تصویر کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ جو ہیں یہاں پہ بھی آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں آپ کوئی بھی اپنی مرضی کے جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جو آپ کی اپنی پکچر کے ساتھ سوٹ کرتا ہے تو وہ یہاں سے فریم بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس یہاں پہ آپ اپشنز آجاتا ہے یہاں پہ آپ بیگراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں بیگراؤنڈ کلر جو ہیں وہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے کلر جو دینا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ وہی کلر دکھائے گا جو آپ کی بیگراؤنڈ میں لگنے والے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کو بیک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کے جو کلر ہیں وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی میں اوکے کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ میں نے سیلیکٹ کیا تھا جو کلر سیلیکٹ کیا تھا وہ آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا بھی کلر دیکھ سکتے ہیں فرنڈز تو فرنڈز اگلا جو آپ کے پاس اپشن آ جاتا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈی اے سی لار ہے اگر آپ بلر کرنا چاہتے ہیں تو بلر بھی کر سکتے ہیں کلیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں برش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہاں سے آپ زوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سمپلی یہاں پہ آپ نے دن کر دینا ہے تو بیک کرنے کے بعد یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پی آئی پی بلر تو یہ آٹومیٹیکلی جو چیز آپ بلر کرنا چاہتے ہیں یہ اٹمیٹیکلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بلر ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں کرتا ہوں تو اوپر بلر ہو گئی ہے تو یار آپ کو بلر کرنے کی بھی ضرورتیں ہیں سمپلی آپ یہاں سے بلر کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ آپ اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں اس پہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو ڈریک کریں گے تو یہ موو ہوگا جیسے ہی آپ جس چیز پہ رکھنا چاہتے ہیں جس پکچر پہ جس جگہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ اور بھی زیادہ آپشنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیں اور اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈ چلیں یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ڈن کر دیتا ہوں تو فرنڈ یہاں پہ آپ نے ڈن کر دینا ہے دوبارہ تو یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو فرنڈ فیس بک پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ چاہیں تو ورس اپ بھی بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا فرنڈ یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوبارہ ایڈ آئے گا تو اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے اور یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو فرنڈ جہاں پہ آپ سیف کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ موبائل میں کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ والپیپر پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ اس کو داریکٹ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ اپنی مرضی کی جو بھی ڈی پی بنانا چاہتے ہیں آپ اس اپلیکیشنز کے ثروب بنا سکتے ہیں اور اس کے لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آئی ہوب کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یار یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ ٹیکس ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو فرنڈز میں ملوں گا آپ سے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ